السلام علیکم خوش شامدی شبا کوکینگ کیسے آپ سب الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ بھی بلکل خیر خرید سے ہوں گے تو چلتے ہیں جلدی سے بناتے ہیں سوسیز آملیٹ جو کہ بہت مددار سا بنتا ہے دو عدد ہم نے انڈے لیے ایک ٹیماتر لیے تین سے چار گارلک سوسیز لیے ہیں وان ٹی سپون کٹی ہو سرخ میرچ ہے وان ٹی سپون کٹی ہو بلیک پیپر نمک ہسپے ذائقہ اور ایک چھٹکی ہے جونسی وہ حلدی ہے دو عدد گرین چلی ہے دھنیا ہے جونسا وہ ہسپے ذائقہ ہے گرین دھنیا جونسا ہسپے ذائقہ ہے اس لئے کہا ہے کچھ لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کم پسند ہوتا ہے لہذا ہمیں آملیٹ میں دھنیا زیادہ اچھا رکھتا ہے اس لئے اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں تو تینوں قسم کی مرچیں سبز میرچ سرخ میرچ اور کالی میرچ نمک ہے جونسا وہ ہم نے بال میں ڈال دیا دھنیا بھی کٹ کے ڈال دیا تھوڑی سی گرین چلی ہے جونسی وہ سائیڈ پر ڈیکوریشن کے لیے رکھ لی ہے اور دونوں انڈے ہیں جونسے وہ توڑ کے اسی بیٹر کے اندر جانی جو دھنیا کا سبز میرچوں کا گرین اور سرخ میرچوں کا حلدی کا جونسا ہم نے سارا مکسر سے تیار کیا اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح فکشت کی مدد سے بیٹ کریں گے اور دوسری جانب جونسے فرائی پین ہے اس میں وائن ٹی سپون سے بھی کم ہے جونسا کوکنگ آئل استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس سپریول آئل ہے تو آپ سپریول آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس میں نہیں ہے تو اس لئے پھر ہم نے یہی ون ٹی سپون کے لگ بگ استعمال کیا جیسے ہی آئل گرم ہوگا وہ پورے پین میں پھیل جائے گا اگر آپ کو زیادہ لگے تو آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ صحت کو مدد نظر رکھنا ہے اس لئے آئل زیادہ استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے وہ چاہے وہ کسی بھی قسم کا آئل ہو لوگ کہتے ہیں کہ دیسی گھی کا استعمال صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے دیسی گھی بھی انسان کے لئے اتنے ہی نقصان دے ہیں اگر اس کو ہم آگے سے سپ نہ کریں یعنی کہ اس کے بعد بہت زیادہ ایکسرسائز کریں بہت زیادہ مشکت والا کام کریں تو وہ فائدہ مند ہے اگر کھا کے بیٹھ جانا تو بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہے نہ دیسی گھی نہ کوئی آئل یہ تو صحت کی ایک نورمل سی بات تھی جو سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور باقی لیکن جے کہ اپنی صحت کو اپنے ڈاکٹر کو مدد نظر رکھے آپ جو بھی چیز استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ہم نے سوسس کو ٹوماٹر کو تھوڑا سا سوتے کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر جو انڈے کا بیٹر تھا وہ شامل کر دیا اور اس کے اوپر تھوڑی سی گرین چل لیا جانسی وہ ڈیکوریشن کر دی چاہے تو آپ کوشش کریں اس کے دو سے تین پارٹ کر کے تک اس کو پلٹ لیں اور چاہے اسی طرح سالم پلٹ لیں جس طرح ہم نے کوشش کی اور ایک سوسس جو انسا تھا وہ اسے بھاگ گیا لیکن پین کے اندر ہی تھا اس لئے ہم نے اسے جلدی سے پکڑ لیا اور اس کو اس کے جگہ پر اڈجیسٹ کر دیا اس طرح سے ہم نے جو انسا آملیٹ ہے وہ تیار کر لیا آپ اس کو جس طرح چاہے سیف کر سکتے ہیں آپ دوپیر کے کھانے میں رات کے کھانے میں اور چاول دیکھیں ہم نے بہت ہی کم ہے جو انسا وہ چاول لیا ہے اور اس طرح کہ ہم نے پیزے ٹائپ ان کی کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو ہم لنچ بوکس میں رکھیں گے اور اپنے سکول میں جا کے کھائیں گے ویسے تو نورمالی تھنڈا کھانا اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن اگ کے جو انسا آملیٹ ہے جو تقریباً تھنڈا کھایا جاتا ہے ہم کھا لیتے ہیں تھنڈی چیزیں بھی اس لئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن لنچ بوکس ہمارا دیکھ لیں کتنا تھوڑا سا ہے اور یہی ہم نے ہمارا لنچ بھی یہی ہے اور بریک پاس بھی یہی ہے جو ہم نے وہاں پہ جا کے کرنا ہے آج گھر آئے تو صاحب نے جونسا وہ پائلہ بنایا ہوا تھا کافی ہمارا بھی یہ فیورٹ ہے ویسے تو یہ سپین کی جونسی ڈیش ہے بہت مشہور ڈیش ہے اور اسی طرح ہم نے سوچا دیکوریشن ہے جونسی پہلے آپ کو دکھا دیں ریسپی اس کی کسی ٹائم شیئر کریں گے انشاءاللہ تا لیکن اس ٹائم ہمارے پاس ریسپیوں کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہم صبح سے شام تک کے سکول ہوتے ہیں اس لئے زیادہ تر جونسی کوکنگ ہے وہ شام کو آ کے جلدی جلدی کرتے ہیں کبھی کچھ خاص بنانا ہو تو پھر صاحب بنا لیتے ہوتے ہیں یہ مل ہے ہمیں نہیں پتا ہی انگلیش میں جا اردو میں کیا کہتے ہیں لیکن ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اور یہ بھی پسند ہے خوبت بھی پسند ہے اور ہمیں سی فورٹ سارا ہی پسند تھا یہ تھا ہمارا دوپہر کا لنچ تھا جونسا سوری شام کا کھانا تھا جو ہم نے آ کے کھایا اس سے پہلے یہ کھانا میں ہم نے کھانے سے پہلے سوچا پہلے آپ کو تھوڑا سا دکھا دیں اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور شام کے وقت کھانا کھانے کے جلدی کھانے کے بعد ہم تھوڑا سٹور پہ چلے گیا اور یہ بیو سٹور ہے جو کہ ہماری در پاس ہی ہے اور اس پہ تمام چیزیں جونسی بیو ہی ملتی ہیں تو سوچا آپ کو بھی وزٹ کرا دیتے ہیں سرپا ویرس کا نام ہے اور یہ دیکھیں کتنی ورائیٹی ہے جونسی وہ پمپکین کی جہاں پہ بہت زیادہ ورائیٹی ہر چیز کی لیکن یہ مجھے کافی زیادہ اچھی ہمیں لگی تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں یہ بریزل ہیں جو کہ ڈیفرنٹ شیپ میں ہیں اور یہ بیو ہیں کافی اچھے ہوتے ہیں ہم نے استعمال کیا یہ جونسے شوگر پیشنٹ کے لیے جن کو کسی بھی قسم کی کوئی گلوٹن فری چیزیں منع ہیں ان سب کے لیے چیزیں ہیں مختلف فلیور میں بنائی ہیں کچھ چوماتر کے فلیور میں کچھ مختلف فروٹ کے فلیور میں بنائی ہوئی ہیں ہم بہت حیران اس بات پہ ہوئے کہ جہاں پہ چپس بھی ہے جونسی وہ بھی بیو ہے ہر چیز جہاں پہ بیو ملتی ہے ہم اس چیز پہ بہت حیران ہوتے ہیں باہر کی چیزوں میں یہ سیلڈ کے اوپر ڈالنے والے مختلف فلیور کے ہیں جہاں سے وہ نمک اور وہ ہب سکویارا ملے ہوئے ہیں اور یہ پنک سالٹ ہے جو کہ ہمارے پاکستان کی ہے لیکن نامیں ادھر کسی اور کے اسے ملتا ہے اور یہ ہے جونسی وہ چینیز بنانے کے لیے جو ایک خالس یہ ہوتی چھالس ہی ہوتی ہے وہ ہے جونسی کے آت کا سوشی شوشی بہت چال رہی ہے یہ اس کے لیے ہے یہ مختلف قسم کے سریال ہیں جو یہاں سے آپ لیں گا جا کے مکس کریں اور بس آپ کا جونسی ریڈی میٹ بیو سریال ہے وہ تیار ہے مختلف فلیور کے ساتھ نرس کے ساتھ ہے مختلف گرینز کے ساتھ ہے سیزن کے ساتھ مختلف اور ساتھ ساتھ قیمت بھی آپ دیکھتے جا رہے ہیں ہم نے کوئی قیمت کا یہ جونسی اسے کہہ لیں کہ بارہ مغز یا سات مغز پتہ نہیں کونسے مغز یعنی گریاں ہوتی ہیں مہت زیادہ اس میں تمام قسم کے بیچ گرش حمل یہ ہے کنوہ جو مختلف کلر کیا اور یہ دیکھیں جو کہ کس کس ہے جو اس کا سلات بنتا ہے ریڈی میٹ ہے خوش کرب ہے اتنی ہر چیز آسان کر دی ہے کہ بس گھر میں لاکھ گرم کرو اور وہ ہر چیز تیار ہے فلیور کے حساب سے بھی اور یہ چیا سیٹ ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں ہم نے یہاں سے جو لینا تھا وہ ہم لے رہے ہیں اور پھر جو ہمیں پیکنگ نہیں تھی ملی تو اس لئے پھر اوپن والے ہیں جو سے وہ لے لی ہیں یہ ہے جو اس کے سورج مکھی کے بیچ ہیں یہ جہاں پہ بڑا سارا پودا ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایپل لگے ہیں جو بہت شائننگ کر رہے ہیں یہ جو تھے مشروم یہ فریش مشروم تھے اور بیو ہے مشروم کو بہت بڑے بڑے مختلف قسم کے بڑے عجیب عجیب سے ہمیں لگے تو ہم نے سوچا یہ خیر ریگولر تھے یہ ہم نے پاکستان میں بھی بڑے دیکھے ہیں اور یہ ان کی کچھ بیکری ہے جس کے اوپر کچھ بلانجری کی چیزیں ہیں اور یہ پیم وگرہ کافی زیادہ جونسی مختلف قسم کی ڈار تلر کی اور بہت زیادہ زیادہ اور یہ وہ مزے کی چیز ہے کہ ہمارے پاکستان میں اگر ہوتی تو ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں یہ ایسا بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ یہ امی کو چاہیے ابو کو چاہیے دعائی بنانی ہے تو یہ جڑی بوٹی تو ختم ہی ہو جانی تھی جو کچھ اس کے اوپر لگا سارا کچھ ختم ہو جانا تھا وہاں پہ کیونکہ سیلف جو سے حکیم ہے وہ بہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور وہ پتے بھی چاہیے ہوتے ہیں کوئی پھل بھی کوئی بھی کچھ چیز ہو وہ چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم جونسا تھا اور وہ لیڈل گئے تھے اور لیڈل سے ہم نے یہ جونسا ہے دل کی دھڑکن اور آکسیجن چیک کرنے والی مشین لی ہے اور یہ ہے جونسا وہ ہم نے لیے تھا اسٹور سے قدو کے بیچ ہم نے لیے ہیں اور سورج مکھی کے بیچ لیے ہیں اور دو چیزیں جونسی ہم نے لیڈل سے لی تھی اور دو چیزیں ہیں جونسی وہ ادھر سے لی تھی یہ مطلب جونسا ہے ہاتھ اگرد ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تھوڑے سے ہم نے اس دفعہ اس کی پرپاں چینج کی ہے اور یہ سورج مکھی کے بیچ ہیں ہم استعمال کرتے ہیں کھانے میں کھانے میں استعمال نہیں کرتے ویسے کھاتے ہیں یعنی کہ سالن روٹی کے اندر استعمال نہیں کرتے لیکن ویسے کھاتے ہیں اس لیے ہم لے کے آئے تھے تو وہ سوچا کیوں نہ آج ایک آپ کو بہت ہی مزیدار سی نمکین تک کا جونسی بوٹی ہے اس کی ریسپی دیتے ہیں ہم نے شام کو اپنے لیے بنائی تھی کیونکہ وہ بھی کھانا تھا لیکن وہ اتنا زیادہ بیٹی کہہ رہی تھی ہم نے نہیں کھانا پھر دونوں بیٹیاں آگئی تو پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی بنا لیا اور وہ بھی بنا لیا تو یہ سوچا کہ ہم جلدی جلدی کیا بنا سکتے تھے پھر یہ ہی ہم نے سوچا کوئی تک کے ٹائپ چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے چکن کو نکال لیا اور چکن ہے جو اسا وہ تقریبا ہمارے پاس ساٹھ نو سو گرام کے لگ بھگ ہوگا جو بہت ہی مزیدار سی لائٹ ویرڈ سی ڈیش ہے آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر ساتھ چوٹنی بنا لیں گے تو آپ اس کے ساتھ نان بھی کھا سکتے ہیں روٹی بھی کھا سکتے ہیں چاول بھی کھا سکتے ہیں سلات بھی کھا سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ سلات ہی کھائیں گے ہم اس کے ساتھ روٹی نہیں کھائیں گے تو چلتے ہیں جلدی سے اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں اور اشیاء نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نمکین چکن تک کا بوٹی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ without bone بھی چکن لے سکتے ہیں اور with bone بھی لے سکتے ہیں یعنی ہڈی کے ساتھ بھی اور ہڈی کے بغیر بھی لے سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے جونسا ہے ہڈی سمیت ہی لیا ہے اور ہم نے اس کے اس طرح سے کٹ لگا کے اتنے اتنے پیسز کر لیا ہیں بہت چھوٹے پیسز نہیں کیا جتنے کے کڑاہی کے لیے کرتے ہیں چھوٹے پیسز کیا ہے اور ہمیں چاہیے وینیکر چاہیے سرکا چاہیے سپیر سرکا تین سے چار ٹیبر سپون ہے جونسا وہ ہمیں دہی چاہیے سمپل دہی ہے کوئی اس میں فلیور نہیں ہے لیمون کا راستہ جونسا اگر فریش ہے تو فریش نہیں تو ویسے پھر ہم پیکنگ وارے استعمال کریں گے ادھک لسن کا پیسٹ وان ٹیبر سپون چاہیے وان ٹیبر سپون زیرہ پیسا ہوا چاہیے وان ٹی سپون کے لگ بگ چاہیے ہمیں وائٹ پیپر ہے جونسی وہ چاہیے وان ٹی سپون بھر کے ہمیں چاہیے فریش لی کوٹیو بلیک پیپر اور نمک ہے جونسا وہ ہس بے ذائقہ چاہیے نمک ہمیشہ ہر کھانے میں کم ہی استعمال کرنا چاہیے تو چلتے ہیں جلدی سے پہلے چکن کو ہم پہلی کٹ لگا سکتے ہیں اس کی میگینیشن تیار کر کے اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور ایک گھنٹے کے بعد اس کو پھر ہم پکائیں گے تو چکن کے اندر ہم نے تمام مسائلہ جاتا ہے جونسے وہ ڈال دیا ان کی کوئنٹیٹی ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے اب ہم اس کے اندر سرکہ ہے جونسا وہ اندازے کے مطابق وان ٹی بل سپون شامل کریں گے اور اسی طرح اندازے کے مطابق ہمارے زیادہ کم اندازے پہ ہوتے ہیں چمچ کی میر میں کم ہی کرتے ہیں وان ٹی بل سپون کے لگ بگ ہم نے سرکہ شامل کیا وان ٹی بل سپون کے لگ بگ ہم اس میں شامل کریں گے لیمن کا جوس پریش ہے تو ایک چھوٹا لیمن سارا ہی چلا جائے گا اور دہی ہے جونسا اور تین سے چار ٹی بل سپون کے لگ بگ سادہ دہی ہے اس میں بے شکہ پانی والا دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ پتلا کرنے والا نہیں جو ریگولر دہی ہوتا ہے وہ والا دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں گریچ جوگرٹ کوئی ضروری نہیں اس میں عام دہی استعمال کریں کہنے کا مطلب ہمارے جیتام اچھی طرح ہاتھوں کے مدد سے اس کے مکسنگ کریں گے تاکہ بہت اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اور اس کے تمام فلیور ہیں چکن کے کٹس کے اندر خاص طور پر بہت اچھی طرح جانے چاہیے چکن پکے جا کوئی بھی ایسی روز چیز ہو اس کے اندر باقی فلیور کے ساتھ ساتھ اگر نمک جب تک اس گوش کے اندر تک نہ جائے تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فلیور نہیں آتا ہے کوئی مزہ ہی نہیں آتا اس چیز کا مرچے کا مبرداشت ہو جاتی ہے لیکن نمک کا جونسہ تیز نہیں لیکن تھوڑا محسوس ہونا چاہیے اس لئے چکن کے اندر ہمیشہ کٹ کے اندر جتنا بھی مسالہ جو بھی تیار کرتے ہیں وہ کٹس کے اندر ضرور لگایا کریں تو آج ہم آپ کو بہت ہی ویری سپیشل جاؤں سے ریسٹورنٹوں میں خاص طور پر پاکستان میں جہاں کی میں بات نہیں کری یورپ کی ریسٹورنٹ کی بات نہیں پاکستانی ریسٹورنٹ کی ایک خاص قسم کے آپ کو پیاز ساتھ ملتے ہیں کڑاہی کے ساتھ ملتے ہیں یا کسی بھی کھانے کے ساتھ آپ وہ پیاز لیں تو وہ پیاز ہے جو ہوں سے وہ کافی کاؤسٹلی آپ کو ملتے ہیں وہ اب گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے پودینا اور دھنیا ایڈیشنل لیا ہے اس کے لئے ہم کیچپ چاہیے چلی سوس چاہیے وینگر چاہیے اور لیمو کا جوس چاہیے پیاز ہمیں چاہیے دو چھوٹے سائز کے ہمارے پاس چھوٹے سائز کا پیاز نہیں تھا ایک ہم نے وائٹ ہے جونسہ وہ ہاف لیا ہے اور ایک ہے جونسہ روٹین کا پیاز وہ لیا ہے تھوڑی سی کوٹی ہوئی سرخ میٹ چاہیے ہمیں اور تھوڑا سا ہے نمک چاہیے حسب زائقہ کہہ سکتے ہیں وہاں سے ٹو ٹی سپون نمک ہے جونسہ وہ چاہیے پیاز اس طرح سے رنگ میں کٹے ہونے چاہیے اور جب ویسے علیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ اس میں سرکہ اگر ایڈ کریں گے تو تھوڑی دے رکھیں گے تو خود بخود یہ پیاز ہے جونسہ وہ علیدہ سے ایک ایک لچھا جونسہ وہ علیدہ ہو جائے گا بل علیدہ ہو جائے گا یہ دھنیا اور پدینہ جونسہ ہمیں پسانت ہے گارڈن کا فریش گارڈن کا نہیں بالکونی کا فریش ہے اور بہت ہی خوشبودار اور ذائقہ دار ہے اس لئے ہم یہ پیازوں میں یہ ہم ایڈیشنل شامل کریں دھنیا دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا صحت مند اور ہیلتی ہیلتی سا دھنیا ہے اور کتنا گرین کلر کا ہے یہ تھوڑا پک رہا تھا اس لئے تھوڑا یہ بھی ہم نے اتار لیا ان دونوں چیزوں کو ہم کٹے صاف ہے بلکل دھولے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسی گند ون اچھی سارا چوب کر لیں گے کٹی ہوئی سخمیش شامل کر دیں گے نمک شامل کر دیں گے لیمن جوس ہے جونسہ وہ شامل کر دیں گے اگر آپ دو پیاز درمیانے سائز کے لے رہے ہیں تو ون ٹیبر سپون لیمن جوس چاہیے ون ٹیبر سپون سرکہ چاہیے ٹو ٹیبر سپون کے لگ بگ آپ کو چاہیے ٹوماتو کیچپ اور ون ٹی سپونہ چلی ساوس چاہیے لیکن ہم نے ٹوماتو کیچپ کم ڈالی ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا میٹھا پسند نہیں ہے اس لئے ہم نے کم ڈالی ہے لیکن اصل میں وہ زیادہ ریڈ سے ہوتے ہیں وہ زیادہ کیچپ پہ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے پڑھا رہنے تھے تو اس کے بعد بہت دی مزیدات سے یہ آپ کے پیاز ہیں جونسے کڑاہی کے ساتھ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چاول کے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہیں جو کہ آپ کو بہت کاشلی قیمت پہ ریسٹورنسے لیتے ہیں جتنی دیر ہم نے پیاز تیار کیا اتنی دیر میں جونسے یہ ہمارا چکن ہے اس کو بھی تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی پکائی کا عمل شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے ایس جو جل ہے جونسے وہ ہم نے اپنا پین ہے جونسہ وہ باربی کیو کرنے والا علیدہ سے رکھا ہوا اس کے اندر ہم اسے باربی کیو کریں گے اور اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو پہلے تھوڑا سا آئل شامل کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو آپ نہیں بھی کر سکتے بہت ہلکی آت پہ رکھیں گے بہت کام آئل استعمال کریں گے بہت زیادہ آئل اس میں بلکل بھی نہیں استعمال ہوگا ہم نے بوتل کو اچھی طرح نے چھوڑ لیا ہے اس کی پوری قیمت وصول کی ہے کیونکہ آئل ہے جونسہ اس بوٹل سے ختم ہو چکا تھا اس لیے پھر ہم نے کہا کہ اچھی طرح اس کو ساپ کر لیا جائے اس طرح سے بوٹیاں ہیں جونسی وہ آپ پین کے اندر پھیلا دیں گے پین تھوڑا بڑا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ بوٹیاں اوپر نیچے ڈھیلنا لگے پورے پین کے اندر پھیلیں ایک آدھی بوٹی ہے جونسی وہ اوپر ہو بھی جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جب گوشت پکتا ہے تو وہ تھوڑا سکڑ جائے گا جس کی وجہ سے اس کی جگہ بھی بن جائے گی جو بچہ مسالہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے پہلے آنچہ جونسی وہ تھوڑی تیز رکھیں گے تاکہ اچھا سا کلریک سائٹ پہ آجے اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ ساتھ ہی ساتھ چکن اور دہی اپنا پانی بھی ریلیس کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی سائڈیں بھی چینج کرتے رہیں گے بہت ہی مجددار سی اور خوشبودار سی جو ہمارے نمکین تکہ بوٹی ہے جونسی وہ تیار ہو رہی ہے چکن نے اپنا بھی تھوڑا سا اور دہی نے اپنا تھوڑا سی چکن آئی ہے جونسی وہ بھی ریلیس کی ہے مجددار سی ہمارے چکن تکہ وائٹ بوٹی تیار ہے آپ اسے دہی کے ساتھ اور وہی جو پیاز ہم نے تیار کیا تھے ان کے ساتھ نانو کے ساتھ سرپ کریں بہت ہی مجددار سی زائے کے دار سی یہ جو ہماری ڈی شاہ یہ تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر والوں نے کچھ نہیں یہ سمول بنائی تھی اس کے ساتھ سیلٹ بنایا اس کے ساتھ سرپ کریں گے ہم سیلٹ کے ساتھ کھائیں گے ہمیں دے اجازت نیس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ